اس میں کیا ہے پوری علماری میں چیٹیاں ہو رکھی ہیں وہ بھی دوسری کاٹنے والی چیٹیاں لال چیٹی ہیلو فرینڈز ہیلکم ٹو مائی نیو ویڈیو ابھی بجرہیں صبح کی گیارہ اور آج میں ہو چکی ہوں جلدی فری تو میں نے سوچا کیوں نہ اب علماری کی سپائی کر لی جائے کیونکہ پھر کل سے میں لائبرری جوئن کر لوں گے تو پھر مجھے ٹائم ملنے والا ہے نہیں اور جو علماری ہے وہ بہت زیادہ بکری بھی ہے پھر وہی صبح سے وہ جب جانے کا ٹائم آئے گا اس لائبرری تو پھر وہ کپڑے ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی کہ کون سا کھا ہے کون سا کھا ہے تو اس میں جو علماری میں کپڑے ہیں وہ میرے اور دیدی کے ہیں تو ابھی سارے بکھرے میں پڑھے ہیں دیدی کو بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ صبح سبے سکول چلی جاتی ہے پڑھانے کے لیے پھر وہ دن میں آتی ہے تو وہ تھک جاتی ہے تو پھر وہی ریسٹ کرنا اور پھر شام کو وہ ٹائم نہیں مل باتا تو ابھی جب میں جلدی فری ہو چکی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ آج علماری کی صفائی کر لو دیکھو کس طرح سے پھیلے ہوئے پھر کل وہی جانا تو وہ کپڑے ڈھونڈے میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے والی اور پھر میرے کو بلکل بھی ٹائم نہیں ملے گا جس دن چھٹی پر ہوں گی تو اس دن بھی مجھے ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ پھر ایک دن کی چھٹی کر بھی لوں گی تو پھر وہی کپڑے دھونا وہ بہت سارا کام رہتا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کی آج یہ ٹائم بھی ہے اور جلدی بھی فری ہو چکی ہوں تو آج میں اپنے علماری کی ہے جو کپڑے وہ سیٹ کر لیتی ہوں اچھی طرح سے تاکی مجھے بھی پریشانی نہیں ہوگی دیدی کو بھی نہیں ہوگی تو میں آج اچھے طرح ہے جمانے والی ہوں جو مجھے ریگولر پہننے والے ہیں وہ میں ایک رو میں رکھوں گی اور جو جن کو مطلب کبھی بائی چانس پہن لیتے ہیں ان کو اللہ گروہ میں رکھنے والی ہوں تو ابھی میں ان سب کپڑوں کو بھرانے کار لیتے ہوں پہلے جلدی جلدی موسیقی دیکھیں گائز میں بہت دن ہوگیا علماری کی سفائی کروئے ہوئے تو آج اس میں کیا نکلا ہے پوری علماری میں چیٹیاں ہو رکھی ہیں وہ بھی دوسری کاٹنے والی چیٹیاں لال چیٹی پورے کپڑوں میں ہو چکی ابھی ہے تو ابھی میں ان کو پہلے سب سے پہلے دھوپ لگاؤں گی تیکی چیٹی ہیں جو پوری بہار نکل جائے اب میں نے علماری تھوڑی سی نیچے والا جو رو ہے وہ خاری کر رہی ہے اب پہلے میں ان کپڑوں کو ڈالوں گے تھوڑی دھوپ میں تو میں نے کپڑے سارے علماری سے بہار نکال لیا ہے اب میں ان کو دھوپ میں لے جا کے ڈالوں گے پہلے سب کو اس کے بعد میں میں علماری میں جمع کر رکھوں گے موسیقی تو گائز ابھی بچ رہے ہیں شام کے چار اور کپڑوں میں چیٹیاں ہو گئی تھی تو میں نے ان کو دھوپ میں ڈالا تھا تو ابھی دھوپ لگ چکی اور میں نے پورے کپڑوں کو سمیٹھ کے رکھ لیا ہے اور علماری کو بھی میں نے اچھی ترے ساف کر لیا ہے اندر سے اور یہ میں نے سارے کپڑے یہاں پہ سمیٹ لیا ہے اب بس ان کو علماری میں جمعنا ہے تو اب میں ان کو بھی علماری میں جماؤں گی موسیقی 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 اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی